لیکن اللہ میں سعادات میں سے ہوں دعائیں کرنا ہمارا حق ہے ہمیں آتا ہے تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے تڑپانا بھی آتا ہے اور سرکار کی محفل میں کبھی بھی ہم لوگ کوئی جوہر دکھانے نہیں آتے بابا یہ حقیقت جی ہے مقصد تو حاضری کہی ہوتا ہے نا وہ تقریب کی صورت میں ہو جائے نات کی صورت میں ہو جائے دعا کی صورت میں ہو جائے بات تو اس کے منگتوں میں نام لکھوانے والی ہے یہ آپ کا ذوق ہے جو چند جملے مجھے کہنے کی ہمت دے رہا ہے سرکار نے فرمایے میرے دو وزیر فرشوں پر دو وزیر فرش والے وزیر کی بات سن لی اب اجازت دیں تو میں عرش والے وزیر کی بھی بات سنوں ہم فرش والا وزیر صدیق اکبر امیر عمر اجازت دیں میں عرش والے وزیر کی بھی بات بتاؤں اس کی بات ہی نہیں نبی کی حقیقت کے معاملے میں اس کی اوقات بتاؤں میں اپنے حوالے سے نہیں بات کر رہا حضور کے حوالے سے بات کر رہا ہوں فرشی وزیر کی بات آپ نے سمجھ لی حضور نے کہا صدیق تو ہر لنے ساتھ ہے بہت کچھ جانتا ہے لیکن میری حقیقت کو میری حقیقت کو اب یہ فرشی وزیر کی بات ہے عرشی وزیر کی بات سننا چاہتے ہو میرے نبی تشریف فرما ہے جبریل حاضر ہوتا ہے سرکار پوچھتے ہیں بتا اوہ عرشی وزیر بتا تیری عمر کتنی ہے تیری زندگی کتنی ہے تیری عمر کتنی ہے جبریل کہتا ہے سہی مجھے کیلکولیٹڈ حساب تو نہیں ہے سالوں کا ہزاروں کا کروڑوں سالوں کا تو حساب نہیں ہے لیکن ایک اندازہ ہے سرکار فرماتے ہیں کیا اندازہ ہے اب وہ عرشی وزیر ارز کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا اندازہ یہ ہے کہ چوتھے ہجاب اقدس پر چوتھا آسمان کہلیں ہجاب اقدس کہلیں جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے وہ سمجھ لیں چوتھے ہجاب اقدس پر ایک ستارہ تلو ہوتا تھا اب جبریل کہہ رہا ہے اپنی عمر کے بارے میں ایک ستارہ تلو ہوتا تھا اور کیا کہتا ہے وہ ستارہ ستر ہزار سال تک تلو رہتا پھر وہ ستارہ ستر ہزار سال تک غروب رہتا جبریل کہتا ہے سہی مجھے پورا اندازہ تو عمر کا نہیں ہے میں اس ستارے کو بہتر ہزار مرتبہ دیکھ چکا مجھے جبریل کی عمر نہیں بتانی نبی کی عزت بتانی ہے میں نے آپ کے ذہن کو بہت آگے لے جانا ہے کیا کہتا ہے اس ستارے کو ستر ہزار سال تلو رہتا پھر ستر ہزار سال تک غروب رہتا میں اس ستارے کو کتنی دفعہ دیکھ چکا ہوں کتنی دفعہ بس یہ وہ مقام ہے جس کے لئے میں لیٹیا گیا تقریح آج میں نہیں کر سکتا میں صرف مسئلہ کھولنا چاہتا ہوں تقریح پھر آوں گا تو اسی مقام سے شروع کروں گا امہ سائل کیا ہے فلا کیا ہے تنہر کیا ہے آج میرا جملہ چونکہ وہ ابتدا پہ چھڑ گیا ہے اس لئے مجھے اسی ابتدا پہ بیٹھنا پڑ گیا ہے کہ بابا انتہا تو نبی کی تعریف کی در کنار ابتدا بھی نہیں ہو سکتی ہے بس یہی جملہ ہے تو یہ اسی بات کو ہم نے پھر چھیڑ دیا اب چونکہ چھڑ گئی ہے تو سمجھ لیں جبریل کہتا ہے میں اس ستارے کو کتنی گفہ دیکھ چکا ہوں ماشاءاللہ آپ کی زبانوں کو سلامت رکھیں اس لئے کہ یہ زبانیں نبی پاک کی عزت کے لئے کھل رہی ہیں اور رات کی اس گھڑی میں کھل رہی ہیں جب سرکار کے رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے کوئی مانگنے والا میں دینے کے لئے تیار ہوں اے کوئی سوال کرنے والا میں عطا کرنے کے لئے تیار ہوں اور میرے نبی کا تو ہر وقت ہی اعلان ہے کوئی مانگے نہ مانگے میں تو دینے کے لئے آیا ہوا کا مطلب یہی بنتا ہے جبریل کہتا ہے میں اس ستارے کو کتنی دفعہ دیکھ چکا ہوں وہ میرے بھائی جو آخری میرے ساتھ شریک ہیں بولنے میں ضرور شریک ہو جائیں اس لئے کہ مسئلہ حضور کی انا کا ہے سرکار کی عزت کا ہے جبریل کتنی دفعہ کہتا ہے پوری توجہ اسی مقام پہ میرا مسئلہ کھل کے سامنے آ جائے گا جبریل نے کتنی دفعہ دیکھا یہ کہنے کی دیر تھی سرکار مسکرا پڑے ایک ایک لفظ میرا قیم کی اب اس کو ضائع نہیں ہونے دینا جبریل نے کہا پہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے سرکار مسکرا پڑے اور اس طرح پیشانی سے امامہ مبارک ہٹایا اور مسکرا کے فرمایا نہیں پہچانا وہ ستارہ تو میں ہوں آئے آئے کہاں بیٹھو یار فرمایا نئی پہچانا امامہ تارف نہیں نئی پہچانا وہ ستارہ انہزل کو کب اتالے وہ ستارہ تو میں ہوں بس مجھے جو بات کرنی ہے وہ اسی مقام پہ جبریل نے کتنی دفعہ دیکھا جبریل اندھا ہے معاذ اللہ آنکھیں کم ہیں اس کی نور اس میں کم ہے تیری آنکھ میں ایک کترہ نور کا ہے ایک کترہ زمین پہ بیٹھا ہے سر اوپر کرتا ہے تیرا وہ ایک کترہ اتنا دور دیکھتا ہے کہ آسمان تجھے نظر آ جاتا ہے یہ ایک چھوٹا سا کترہ اتنا دور دیکھ لیتا ہے تیری آنکھ میں ایک کترہ نور کا ہے فرش پہ بیٹھ کے تُو عرش کو دیکھ لیتا ہے جبریل ایک کترہ نور کا نہیں وہ تو سارے کا سارا نور کا بنا ہوا ہے جب ایک کترے کا دیکھنا ایسا ہے تو سارے نور کا دیکھنا کیسا ہوگا کتنی دفعہ اس نے دیکھا بس نتیجہ ہے سمجھ رو مسئلہ لو جائے گا بہتر ہزار مرتبہ شاہ صاحب قبلہ اس نے ہمارے نبی کو دیکھا نہیں میرا جملہ نہیں سمجھ سکے بہتر ہزار مرتبہ اس نے اس نور کو دیکھا جو چمک رہا تھا پھر بھی پہچان پھر بھی پہچان بابا پہچان کیوں نہیں سکا اگر اجازت دے تو لفظ خوبصورت زبان کا ہے سمجھ میں آ جائے اس لیے کہ پہچانا اسے جاتا ہے جسے بندہ جانتا ہو یار سو گئے پہچانا اسے جاتا ہے جسے بندہ بھئی آپ میرے پاس آئیں آپ مجھے کشا سا مجھے پہچانا نہیں بھئی میں نہیں پہچان سکتا اس لیے کہ میں آپ کو جانتا ہی نہیں تو پہچانوں گا تو اسے جسے جانتا ہوں گا جبریل پہتر ہزار مرتبہ دیکھا پہچان نہیں سکا پہچانتا تو تب جب محمد کو جان سکتا پہچانتا تو تب جب اس کی حقیقت کو جان سکتا میں آج کی نشست میں یہ دعوت دے رہا ہوں کسی پہ انگلی اٹھانا میرا حق نہیں ہے میری ڈیوٹی نہیں ہے میں ایک درویش کا بیٹا ہوں درویش کی آستانے سے آیا ہوں اور ہمارا کام لڑا کے رازی لڑا کے راج کرنا نہیں ہمارا کام ملا کے راج کرنا ہے دعوت فکر دے رہا ہوں جبریل ہے نوریوں کا سردار ہے فرشتیوں کا امام ہے سارا نور ہے بہتر ہزار مرتبہ دیکھ کے بہتر ہزار مرتبہ دیکھ کے تیرے نبی کی حقیقت کو نہیں جان سکا یہ بودھو ملا دس سال کتابیں پڑھ کے ممبر پہ چڑھ کے میرے بقول نہیں بلے شاہ کے بقول بکرے وانگو کرتا ہے وہ کبھی کہتا ہے بشربن کی آیا تھا کبھی کہتا ہے اتنا لے کے آیا تھا اتنا لے کے آیا تھا اوہ بودھو ملا اتنے اتنے کتنے جتنے کے چکر میں تو تب پڑ جب تو اسے جان سکے جب جان ہی نہیں سکتا تو کیسے فتوے لگا رہا ہے عقیدہ وہ رکھ جو جبریل کا ہے عقیدہ وہ رکھ جو صدیق کا ہے اور وہ عقیدہ اتنے اتنے کتنے جتنے والا عقیدہ نہیں ہے وہ عقیدہ یہ ہے خدا اپنی خدائی میں بے نسال محمد اپنی مصطفیٰی میں بے نسال سین حاضر ہے آپ کا میرا مند تو چاہتا ہے کہ بات کو یہیں ختم کر دیا جائے بعد آپ پھر ہیں انشاءاللہ حاضر ہوں گے تو بات کریں گے میں تقریر نہیں شروع کر سکتا بابا وقت ہی نہیں ہے تقریر کا میں صرف اتنا چملہ کہنے میں کہنے کی تیاری کر رہا ہوں کہ جو میرا لفظ پہلی زبان سے نکل گیا تھا وہ میں آپ کو کم از کم سمجھا دوں جبریل کیا ہے نوری جبریل کیا ہے کیا ہے اچھا وہ تو اس نے ستارے کو ادھر دیکھا تھا تھوڑا سا اور آگے اسی بات کو لے جاؤں ابتداء تو مکمل ہو جائے گا ہم مسائل پہ انشاءاللہ بات کروں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور وہ پھر آذر ہو کے بات کروں گا ابھی وہ پہلا جملہ جو میری زبان سے سلپ ہو گیا میں اس کو آپ کی خدمت میں پوری طرح کھولنا چاہتا ہوں جبریل نے اس ستارے کو کتنی دفعہ دیکھا اچھا صرف اس نے باترہ دار مرتبہ ہی نہیں دیکھا بعد میں بھی دیکھا ہائے ہائے بعد میں بھی مجھے کہنے کی اجازتیں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں جبریل کسی نبی کی بارگاہ میں دس دفعہ آیا تیرے نبی کی بارگاہ میں چوبیس ہزار مرتبہ حاضر ہوا کتنی مرتبہ حاضر ہوا حضور کی بے ست کی اعلان کے بعد آپ کے جو زندگی کے دن ہیں تئیس سال کچھ مہینے کچھ دن اگر ان کا کلکولیٹڈ حساب لگایا جائے تو یہ چوبیس ہزار مرتبہ جبریل کا آنا گنا جائے تو قبلہ شاہ صاحب حساب کے مطابق ہر دن میں کم از کم پانچ مرتبہ جبریل نبی کی بارگاہ میں حاصل ہمارے میرے دادا جی کے عرص پاک کے پہ ایک مولی صاحب مولا بشکیر آمد صاحب تھے ساہی وال والے ان کی داڑی مبارک اس طرح گندمی رنگ کی تھی وہ غالباً مہندی وغیرہ لگایا کرتے تھے اینک کا شیشہ بہت موٹا ہوتا تھا مجھے آج تک اس درویش سے سادہ سے خطیب تھے ان کا خوبصورت جملہ مجھے زندگی بھر کبھی نہیں بھولا اور جب بھی یہ مقام آئے مجھے اس درویش کا وہ سادہ سا جملہ یاد آجاتا ہے وہ جبریل کے اس بار بار آنے کو بڑا خوبصورت مثال دے کے سمجھاتے تھے کہتے تھے وہ مثال تھی ان کی سمجھانے کے لیے کہ جبریل بار بار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کیوں حاضر ہوا کہتے تھے مثال کے طور پر کہ مجھے کوئی کام پڑ گیا جبریل سے یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے تھے مجھے اچھی طرح یاد میں ساتھویں یا آٹھویں میں پڑھتا تھا اور وہ دادا جی کیا اس پہ آئے تھے وہ نا اس طرح اس طرح اس کو نا ٹھک ٹھک کرتے اور اس سے مطلب یہ لیتے کہ میں صدرہ پہ کوئی ٹیلی فونک رابطہ کر رہا ہوں اس طرح کرتے ایلو کرتے ہاں جی صدرہ ہے خود ہی جواب دیتے ہیں صدرہ ہے سمجھانے کے لیے عوام کو صدرہ ہے جی جبریل کدھر ہے صدرہ ہے جی صدرہ اس کا مقام ہے جبریل کدھر ہے تو صدرہ والے بتاتے ہیں مولید تجھے نہیں پتا وہ مدینہ گیا ہے آئے آئے کیا خوبصورت انداز تھا اچھا صبح کا وقت کھٹکایا ہاں جبریل سے کام تھا صدرہ والے کدھر ہے مولید تجھے نہیں پتا وہ ابھی مدینہ گیا ہے کہتے میں زہر کو پھر رابطہ کرتا کہ چلو اب تو واپس آگیا ہوں گا اپنے گھر میں اپنے ڈیرے پہ پھر رابطہ کیا صدرہ پہ اوہ جبریل صدرہ والے ہاں جبریل سے کام تھا کدھر ہے مولید تجھے نہیں پتا وہ ابھی پھر مدینہ چلا گیا ہے اچھا اثر کو پھر رابطہ کیا چلو اب تو آگیا ہوگا اب تو مل سکے گا ہاں بھی صدرہ والے جبریل کدھر ہے وہ تجھے نہیں پتا وہ پھر مدینہ چلا گیا ہے شام کو پھر رابطہ کیا جبریل کدھر ہے اب تجھے نہیں پتا وہ ابھی پھر مدینہ چلا گیا ہے عشاء کو پھر رابطہ کیا کہ اب تو پکھو بھی گھر آ گئے ہیں اب تو پرندے بھی گھر آ گئے ہیں اب تو آ گیا ہوگا انہوں نے کہا وہ تجھے نہیں پتا وہ پھر مدینہ چلا گیا ہے وہ مولی صاحب سمجھاتے تھے کہ میں نے عالم تصبر میں جبریل کے راستے پر ڈیرہ لگا دیا اور جبریل کو دیکھ کے میں نے کہا جبریل صدرہ چھوڑی دی ہے گھر چھوڑی دیا ہے جب پوچھو مدینہ ہو کیا گیا ہے کیوں اتنا آتے ہو پنجابی میں مہیا کہا کرتے تھے کاش میں اس مہیا کا ذوق آپ تک پہنچا جاؤں وہ مہیا مجھے کبھی نہیں بھولا کہتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل صدرہ چھوڑی دی ہے چوبیس ہزار مرتبہ جو مدینہ آ رہا ہے نبی کے پیچھے آ رہا ہے کیوں صدرہ کیوں چھوڑ دی ہے پنجابی مہیا ہے شاید آپ کے مند میں اتر جائے وہ درویش خطیب کہا کرتا تھا کہتا ہے جبریل سے پوچھا جبریل صدرہ چھوڑی دی ہے کیوں بار بار نبی کے پیچھے بار بار مدینہ کیوں آتا ہے تو جبریل نے کہا میری جھولی بیچ دانے میری جھولی بیچ دانے میں بزار چلی یہاں کر کے ہٹی دا بہانہ بے کھن یار چلی جبریل کہتا تھا مقصد ان کا یہ تھا کہ شاید لوگ یہ سمجھیں کہ جبریل اتنی دفعہ وحی کے لیے آیا وحی کی مجبوری نہیں تھی جبریل آشک تھا اس نور کا صدرہ پہ دل نہیں لگتا تھا بار بار محمد کی دید کے لیے حاضر ہو جاتا ہے صاحبانِ زیوکار بات میری نہیں کی وہیں کھڑی ہے بہتر ہزار مرتبہ ادھر دیکھا چوبیس ہزار مرتبہ کتنے مرتبہ ہو گیا ہاں جی چھانویں ہزار مرتبہ دیکھا پھر بھی تیرے نبی کی حقیقت کو جان سکا پہچان سکا تو پھر فیصلہ تو ہو گیا بابا ریزلٹ تو سامنے آ گیا وہ سارا نوری ہو کے اب فیصلہ آپ پر چھوڑ رہا ہوں وہ جو سارا نوری ہے وہ تو کہتا ہے میں نہیں جان سکا نہیں پہچان سکا یہ پلیت ہو کے ناپاک ہو کے سوچے پلیت لے کے سوچے ناپاک لے کے نبی کی عزت کو تولتا پھر رہا ہے کبھی کہتا ہے علم اتنا کبھی کہتا ہے اختیار اتنا کبھی کہتا ہے نور اتنا کبھی کہتا ہے سماعت اتنی کبھی کہتا ہے مسارت اتنی اس سے پوچھنا ملان جی دو باتوں میں سے ایک بتا یا کہ میں صدیق سے آگے ہو گیا ہوں یا کہ جبریل سے آگے ہو گیا نہیں مسئلہ سمجھا آپ نے آج کے بعد اگر آپ کو کوئی ملان نبی کی عزت کے کسی حوالے کو بھی مابتہ ہوا نظر آئے جو کہے کہ علم اتنا تھا اختیار اتنا تھا نور اتنا تھا اس سے دو سوال ضرور کرنا اسے کہنا ملان جی تو آگے ہے یا صدیق اکبر آگے ہے تو کچھ بھی ناکل میں کچھ بھی اکل میں حصہ ہوا تو کہے گا نہیں صدیق بہت آگے ہے صدیق بہت آگے ہے بہت آگے ہے تو پھر اتنی دعوت ہماری طرف سے ضرور دے دینا ملان جی اگر صدیق آگے ہے تو کوئی ایک جملہ صدیق کا بھی دکھا جس میں صدیق نے کہا ہو کہ اتنا تھا اتنا تھا اور پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر اسے کہنا ملان جی تو آگے ہے یا جبریل آگے ہے فرشتوں کو تو بڑا مانتے ہیں پتہ نہیں کیوں مانتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں مانتے ہیں وہ جی وہ تو روح القدس ہو گیا وہ تو اید رہو پہ روح القدس کی شانبالہ ہے تو کہنا ملان اگر تو جبریل سے آگے نہیں پھر کس مو سے ترکڑی لے کے پھر رہا ہے کہتا ہے دیتے کچھ نہیں عطا کچھ نہیں کرتے ملتا کچھ نہیں سائل کو کچھ نہیں ملتا محفل نات میں آنے والے خالی جاتے ہیں کیسے بابا خالی جاتے ہیں کوئی کسی عام سخی کے دروازے پہ آ جائے یوں ساری رات درنا دے کے بیٹھا رہے وہ خالی نہیں جاتا تم تو محمد سخی کے دروازے پہ آئے بیٹھے تم کیسے خالی جا سکتے ہو یہ کیسے ممکن ہے یہ تو اصول کی بات ہی نہیں ہے یہ تو بھائی دنیا میں ہر سخی کے لیے ایک اصول ہے کہ وہ ہمیشہ برطن دیکھ کے خیرات دیتا ہے کہ مانگنے والا کیسا ہے میرے کئی خطیب بھائی بہت ناراض ہوتے ہیں محفل نات والے لوگوں سے تم یہ کیا کر رہے ہو یہ عداب محفل کے خلاف ہے میں یقیناً عداب محفل کے حق میں ہوں میں منکر نہیں ہوں چاہیے کہ بارگاہ مصطفی کی عدب کا خیال کیا کرو میں بلکل چاہوں گا لیکن مجھے شرکار کی شان کریمی پر ناز بھی ہے میں کہتا ہوں دنیا کا ہر سخی برطن دیکھ کے خیر دیتا ہے لیکن جس سخی کے تم اور میں منگتے ہیں نا وہ ایسا سخی ہے وہ برطن بھی خودی عطا کرتا ہے خیر بھی خودی عطا فرما دیتا ہے تاہیبان نزی وکار پاک میں پورے ریزلٹ کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میرا آقا ایسا سخی ہے میرا آقا ایسا دینے والا ہے دنیا کا ہر سخی مانگو تو دیتا ہے میرا نبی وہ سخی ہے مانگو تو دیتا ہی دیتا ہے نہ مانگو محمد عربی پھر بھی عطا فرما اچھا جبریل نے کوئی جملہ نہیں کہا نبی اتنا دیتا ہے یا اتنا دیتا ہے یہ دیتا ہے یا وہ دیتا ہے ملہ کہہ رہا ہے اتنا دیتا ہے اتنا نہیں دیتا اب آخری جملہ ہے میرا اس محفر پر اور ایک خوبصورت ریزلٹ دیکھے جانا چاہتا ہوں جبریل کو جانتے ہو یہ ہے کون قرآن کہتا ہے ایدنا ہو بروح القدس جبریل ہے روح القدس روح کا مطلب روح اور قدس کا مطلب پاک قدس کا مطلب جبریل کیا ہو گیا پاک پاک روح پاک کرتا کیا ہے یہ نہیں کہتا کہ اتنا تھا یا اتنا تھا وہ کہتا ہے میں نہیں جان سکا وہ جانے اور وہ جانے وہ بھی بے مثال اور یہ بھی بے مثال بابا فیصلہ تو سامنے آگیا جبریل کیا ہے روح القدس اور وہ تیرے نبی کی گمتی نہیں کرتا تیرے نبی کا حساب نہیں کرتا بلکہ سرکار نے پوچھا ایک دن جبریل تو نے سارا جہان دیکھا ہے بتا تو سید مجھے کیسا پایا تو اس نے کہا کیا فارسی دبان میں ترجمہ کروں تو جبریل کا جواب یہ تھا آفا کہا گر دیدہ ام مہرے پتا ورزیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام لیکن تو چیزیں اور اگر عربی میں کروں تو جواب یہ تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر میں وجہ کل منیر لقد نفر القبر لا جمکن سناو کما کانا حق کو ہو بعد اس خدا بزرگ توی قصہ مختصر اور چار زبانیں کٹھی کروں تو جملہ اللہ حضرت کا بن جاتا ہے جبریل کہہ رہا ہے لم یاتے نظیر و کفی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا تو راج کو تاج تورے سر سوہے اے تجھ کو شہے تو سر آ جانا اور اگر میرے لیشا کی زبان ہو تو جملہ یہ بنے گا مکچند بدر شاہ جانی ہے متھے چمکے لات نرانی ہے کالی زرفتے آکھ بستانی ہے محمور اکھیاں حنمد بھریاں سبحان اللہ ما جملہ کا ما سنہ کا ما اکملہ کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا استاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں اور حضور پیرسیال کا جملہ ہو تو یا احسنو یا اجملو یا اکملو اکرم واللہ ہو بے اخلاکے کا فیل ملے یباہی اور حسان بن ثابت کا جملہ ہو تو احسنو من کلم تر قطو اے بھی وا اجملو من کلم تل دن نساؤ خلکتا مبررام من کل عیبن کا انہ کا قد خلکتا کم آتشاؤ اور زبان اردو لکنو کی ہو تو ترجمہ یوں بنے گا پھرے زمانے میں چار جانب نگارے یکتہ تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تم سا تمہیں کو دیکھا تیجے زبان پنجابی ہوئے تے جملہ اینڈ بن سی حسینہ جمیلہ دا موں موڑ دیتا محمد بنا کے کلم تو محمد بنا کے کلم توڑ دیت تھا جبریل نے یہی کہا آقا تیرے جیسا کوئی نہیں تیر کون چھپائے گا دکھیوں کو کون ہے ایسا کوئی نہیں کملی والے تیرے علاوہ کملی والا کوئی نہیں ہے یہ حقیقت سارے پیمبر اونچی شانوں والے ہیں پر رب کی کل تخلیق میں مدنی ماہی جیسا مدنی ماہی جیسا یہ کس کا عقیدہ ہے جبریل کا کس کا عقیدہ ہے نبی کے وزیر کا ہائے ہائے نبی کے پرشتوں کے تین کا جبریل کا عقیدہ ہے قرآن نے اس کا تعرف کیا کرایا قرآن کہتا ہے جبریل ہے روح روح کا مطلب روح اور قدس کا مطلب جبریل کیا ہے پاک شاید جملہ سخت ہو جائے لیکن مزاج ایسا بن گیا میں اس کو سائیڈ پہ نہیں کر سکتا میری مجبوری ہے جبریل ہے روح القدس پاک روح پاک روح پاک روح کہ کیا رہا ہے مدنی ماہی جیسا مدنی ماہی جیسا تو ریزلٹ تو خود بخود سانے آگیا کہ نبی کو بے مثال کہنا یہ پلیت روحوں کا کام نہیں یہ جب بھی کہیں ہمیشہ پاک روحیں ہی کہا کرتے ہیں تقریر انشاءاللہ پھر کریں گے امبہ سائل اپلا تنہر مجھے خود اس بات کی خلش ہے کہ میں حاضری نہیں دے سکا میری مجبوری ہے میں نے صرف ابتدا والا جملہ چھڑا تھا اسی پہ بیٹھا ہوں میرا بادہ رہا پھر وقت ملا میں امبہ سائل سے بات کروں گا یہ سائل کیسا ہے اور اس سائل کو دینے والا کیسا ہے اور لا تنہر میں رب نے مدینے والے کی کون کون سے عزتیں رکھ دی ہیں انشاءاللہ مجھے نہیں پتا گھنٹا ہو گیا یا کتنا ہو گیا تقریر انشاءاللہ وعدہ رہا آپ سے پھر کریں گے آج کا یہ پیغام لیتے جائیں کہ نبی کو بے مثال کہنا یہ پلیت روحوں کا کام نہیں یہ کون کرتے ہیں ہمیشہ اور تھوڑی سی مجھے اجازت دیں تو اس کا ایک پہلو اور سامنے رکھ کے مسئلہ حل کر دوں بابا یہ کم کام نبی کو بے مثال کون کہہ رہا ہے جبریل اور جبریل کیا ہے پاک کیا ہے پاک تو ایک ریزلٹ ہمیں اور بھی اس محفل سے نصیب ہو گیا اور وہ ریزلٹ یہ ہے کہ وہ چودمی صدی والو وہ اسلام آباد والو وہ بارہ کہو والو اگر تمہارا دل بھی چاہتا ہے کہ تمہاری روح بھی پاک ہو جائے آئے 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 اگر تمہارا دل بھی چاہتا ہے کہ تمہاری روح نبی کو بے مثال کہنے سے پاک اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے میں نے جو گزارشات کی بہت سی غلطیاں کی ہوں گی اللہ کریم معفیان عطا فرمائے وعدہ رہا یار زندہ صحبت باقی مجھے خود خلش ہے انشاءاللہ پھر جب حاضر ہوں گی اپنی گفتگو کو اسی موقع سے شروع کروں گا ماخر دعوانہ الحمدللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کون سلام شمائی بز میں ہدایت پہلا کون سلام شمائی بز میں ہدایت پہلا کون سلام جن کے ٹکڑوں پہ پلتے ہی سارے جہاں جن کے ٹکڑوں پہ پر پتے ہیں سارے جہاں ایسے سخی کی سخاوت پہلا کون سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کون سلام شمائی بز میں ہدایت ہدایت پہلا کون سلام شمائی بز میں ہدایت پہلا کون سلام ہلا امتی لب پہ جاری رہائے امتی تیری قسمت پیلا لا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کون سلام شمع بزمِ قیدہ مالک تیری بارگاہ میں تیرے محبوب پاک کے پاکیزہ زفر کے وسیلے سے حاضر ہیں ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت اتا فرما یا الہ العالمین جن دوستوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی جو دور و نزدیک سے اس محفل شریف میں آئے مالک سب کو دین دنیا میں برکتوں سے سر فراز فرما مالک جو بے اولاد ہیں انہیں لیک سال نرینہ اولاد اتا فرما جو تنگ دست ہیں انہیں فراخ نستی اتا فرما جو بے روزگار ہیں سرکار کی عزت کا صدقہ انہیں اچھا روزگار نصیف فرما جن کے بچے بچیاں جوان ہیں انہیں شہزادہ علی اکبر کی جوانی میں عفتوں کا صدقہ ان کے فرض ادا کرنے کی توفیق نصیف فرما یا الہ العالمین ہمارے ملک کو بہتر حالات نصیف فرما ہمارے ملک کی بہتری فرما امتِ مسلمہ کی بہتری فرما ہمیں بہتر تیادت نصیف فرما سالح تیادت نصیف فرما یا الہ العالمین جتنے بھی حاضرین ہیں صدقار کے پاکیدہ نام کا سسکا سب کے صغیقہ قبیرہ بنامہ فرما آئینہ شرع شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرما ارضوں مرضوں غرزوں لوڑوں تھوڑوں سے نگات عطا فرما میں سوچا ہوں یا مصطفق کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے یا رب محمد مجھے بس ایسا بنا دے لونو میرا بس تیری محبت کی صدا دے حسنین کے نانا کے تصدق میرے مولا دنیا بھی بنا دے میری اقبا بھی بنا دے مخدومہ امت کی طہارت کے وسیلے ظاہر میرا باطن میرا پاکیزہ بنا دے شبیر کے اس آخری سجدے کے توصل ماتھا میرا سجدوں کی عنایت سے سجا دے اے مشہدی مولا تیرے مخبوب کا مانگت تو نسبت مدنی کا ہمیں رنگ چھتا دے یا الہی نے فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کرنا خدا کے واسطے کربلائے رج شہیدے کربلہ کے واسطے مشکلیں حل کر میری مشکل کشا کے واسطے سیدے سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے دور کر بیماریاں ظلم اللبا کے واسطے بارشبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا علم حق دے باقر علم حدا کے واسطے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل سہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر میں جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی تھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پہ چلنا پڑے رب سلم کہنے والے مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو مولا لکھ باری میں توبہ بنویں میاں بیت بارا مڑ بی رحم تیرے دیاں مولا آسان رکھن آڑا حکر گناہ میرا باپیوں بیکھے دیوے دیس نکارا لکھ گناہ میرا مالک بیکھے پر پردے پاونڈ والا مولا جن مجیڑی اکمی پوریوں کر دے صدقے شہ قانین دے تو جھولیاں پھر زہرا دیاں لالاں دے تو صدقے میرے مولا ہر ہٹ بھی مرادان پوری کر دے میرے مولا سونے دے گھرا میں دا رکھیں چاک ہمیشہ پاکا دیاں کدما دی رکھیں خاک ہمیشہ اللہ کریم ہر بیمار کو سہتے کاملہ جلتہ فرما ہر بیمار کو سہتے کاملہ جلتہ سہتے کاملہ جلتہ سہتے کاملہ جلتہ سہتے کاملہ 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 موسیقا 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 موسیقا